السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس ویڈیو میں میں یہ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ جامعہ عربیہ ہتھورہ باندہ جس کے بانی ہیں قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ اگر آپ اس مدرسے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ داخلہ کیسے لیں اگر آپ حفظ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں یا پھر عالمیت میں داخلہ لینا چاہتے ہیں افتہ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سب داخلہ لینے کے لیے عید کے بعد آنا ہوگا لیکن اس کا کیا پورا سیس ہے سب کچھ آپ کو آگے اسی ویڈیو میں کلیر کروں گا کوئی بھی چیز چھوڑوں گا نہیں ہر چیز آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا لیکن اگر کوئی طالب علم شعبہ انگلیش میں داخلہ چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو اسی ہفتے فارم جمع کرنا ہوگا درخواست دینا ہوگا کیونکہ شعبہ انگلیش والوں کو اگلے مہینے سولہ فروری کو جامعہ میں امتحان ہے جی ہاں یہاں کا جو شعبہ انگلیش ہے وہ بہت ہی مقبول ہے کیونکہ یہاں پر شعبہ انگلیش میں داخلہ لینے کے لیے ندوہ دارالعلم اور ہندوستان کے بڑے بڑے ادارے سے طلبہ یہاں پر آتے ہیں اس کے خاص وجہ یہ ہے کہ شعبہ انگلیش میں طلبہ کو کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے اور شعبہ انگلیش کے طلبہ کو خصوصی وظیفہ بھی دیا جاتا ہے تو سب کچھ اسی ویڈیو میں کلیر کروں گا کہ یہ طلبہ کا فارم جمع کریں کن سے کونٹیکٹ کریں ان کا نمبر بھی میں سکرین پر شو کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طریقے کا اور بھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دیکھیں اگر آپ حفظ میں یا عالمیت میں یا افتہ میں یا پھر دنیات میں داخلہ چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ شعبہ انگلیش میں داخلہ چاہتے ہیں تو اس کے لئے ابھی آپ کو کیا کرنا ہوگا دیکھیں اسکرین کو اوپر جو یہ پوشٹر دکھ رہا ہے اس پوشٹر کے اندر تین نمبر دیا گیا ہے ان نمبر پر آپ کو کونٹیکٹ کرنا ہے جی ہاں آپ کو اسی ہفتے یا اسی مہینے کہہ لیجئے یا پھر اگلے مہینے میں دس فروری تک آپ کو فارم جمع کر دینا ہے کیونکہ اگلے مہینے میں سولہ فروری کو شعبہ انگلیش کے لئے جو طلبہ درخواست دینا چاہتے ہیں ان کا امتحان ہوگا جامعہ کے جامعہ مسجد میں جی ہاں اور ان طلبہ کے لئے جو طلبہ امتحان دینے کے لئے اس مدرسے میں آنے والے ہیں ان کے لئے بہترین کھانے کا نظم رہنے کا نظم اور بہت اچھے انداز میں ان کے لئے ساری چیزیں ترتیب بنائی جا رہی ہے تو اگر آپ شعبہ انگلیش میں داخلہ چاہتے ہیں تو آپ کو عید کے بعد نہیں بلکہ اسی مہینے میں جنوری میں یا پھر اگلے مہینے فروری میں دس تاریخ سے پہلے آپ کو درخواست جامعہ کے جو ذمہ دار ہیں یہ جو تین نمبر آپ کے سامنے ہیں اسی تین نمبر پر آپ کو کول کر کے اپنا درخواست جمع کر دینا ہے اور ساری چیزیں معلومات کر لینی ہے کہ ہم شعبہ انگلیش کے لئے کب آئیں کس وقت امتحان دینا ہے یہ تو ہو گئے شعبہ انگلیش کے لئے اگر آپ افتہ میں یا پھر حفظ میں یا عالمیت میں یا دنیات میں داخلہ چاہتے ہیں تو آپ کو کب آنا ہے دیکھیں آپ کو عید کے بعد دس شوال سے پہلے جامعہ میں حاضر ہو جانا ہے اگر آپ عالمیت میں یعنی دور حدیث شریف میں یا کسی بھی کلاس میں داخلہ چاہتے ہیں یا حفظ میں داخلہ چاہتے ہیں یا افتہ میں داخلہ چاہتے ہیں یا دنیات میں داخلہ چاہتے ہیں تو آپ جامعہ میں عید کے بعد دس شوال سے پہلے پہنچ جائیں انشاءاللہ آپ کا نظام بہت اچھے انداز میں بنا دیا جائے گا پہلے آپ کا امتحان ہوگا اس کے بعد آپ کو جامعہ میں داخلہ دے دیا جائے گا جامعہ میں کھانے کا کیا نظام ہے اس کے اوپر بھی میں آپ لوگوں سے بات کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ایسا نہ ہو جو آپ کو معلوم نہ ہو اس مدرسے کے تعلق سے اس مدرسے میں کھانے کا نظام یہ ہے کہ صبح میں دنیات کے طلبہ کو فجر کے بعد ناشتہ ملتا ہے اور دو فر میں کھانا اور رات میں کھانا ملتا ہے تو کھانا آپ کو دو فر یا رات میں جو ملتا ہے وہ آپ کو ہول میں بیٹھا کر نہیں کھلایا جائے گا بلکہ آپ کو ٹی فرم جا کر کے کھانا لے آنا ہے اپنے روم کے اوپر آپ پھر جس وقت کھانا کھانا چاہیں رات کا کھانا آپ اثر کے وقت لے آئیں اور پھر آپ اس کھانے کو مغربات کھانا چاہیں شعبات کھانا چاہیں جس وقت آپ کو کھانا کھانا ہے آپ کو اپنے حساب سے کھانا کھا سکتے ہیں یہاں پر اور طلبہ کو یہاں پر وظیفہ بھی دیا جاتا ہے افتاہ انگلی شاداب دور حدیث شریف ان تمام ہی طلبہ کو وظیفہ بھی دیا جاتا ہے اور وہ وظیفہ بہت اچھے مقدار میں ہوتا ہے تاکہ ہم سب ایک مہینے کا خرچ آرام سے نکال سکیں تو بہت اچھا ہے یہاں کا نظام آپ ضرور اس مدرسے میں تشریف لے آئیں اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پر قاری صدیق صاحب قاری صاحب کے قبر کی زیارت کر سکتے ہیں سلام پیش کر سکتے ہیں یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی تو اگر آپ اس مدرسے میں داخلہ چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر کونٹیکٹ ضرور کریں اور آپ اسی طریقے کا اور بھی ویڈیو پانے کے لیے ہمیں لائک ضرور کریں پھر ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ